کمیونٹی گپ شپ کے دوسرے حصے میں آپ کا خوش آمدید اس سے پہلے کہ فریم کھلے اور آپ گھبرا جائیں میں آپ کو بتا دوں کہ رملا کی جگہ اب ہمارے پاس ہیں پنسوٹا صاحب تینکیو جوائن کرنے کے لیے اور آپ کے لیے یہ ذرا تھوڑا سے ڈرنے والی بات ہے کیونکہ میں اور پنسوٹا صاحب اب مل جائیں گے آپ کے خلاف کیونکہ مجھے پنسوٹا صاحب کی ان باتوں سے بھی اتفاق ہے جو انہوں نے ابھی کرنی ہے دیکھو علی گھبرانہ نہیں ایم نسٹی کی بات ہو رہی ہے فور اگروپ جو کہ تی ٹی پی جو کہ ملوث رہی بہت سی کاروائیوں میں نہ صرف پہلے بلکہ ابھی بھی تقریباً ہر روز یا دوسرے دن ایک پیمفلٹ آتا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ یہ اور یہ کاروائی کی ہم نے اتنے لوگ شہید کر دیئے سونا ڈیسمبر 2014 سے کیوں شروع کروں بلکہ پندہ ڈیسمبر سے کرتا ہوں سو مجھے 15 ڈیسمبر 2014 یاد ہے سنڈے کا دن تھا میری چھٹی کا دن تھا میں اس دن دوست کے ساتھ اقلا تھا ادھر ڈیپینس میں شیبہ پارک ہے وہاں وک کر رہا تھا ادھر بردخے ہیں نیچر ہے بہت سافر پیس ہو لگ رہا تھا یہی سوچ رہا تھا کہ لوگ کیوں اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کیوں کہتی کہ پاکستان میں پیس نہیں ہے یہ یہاں اتنی اچھی زندگی ہے ہماری یہ اتنی خوبصورت ہمارا ملک ہے اور سارا کچھ اور مجھے لگے کہ you know this piece is going to remain forever cut to 16 ڈیسمبر اور مجھے یاد ہے کہ جب پھر یہ خبر آئی کہ کم از کم ایک سو چالیس بچوں سے زیادہ وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے سٹاف ممبر ہیں وہ بھی اور ان کا the only crime the only crime that they had committed was that they had gone to seek education ان کے ماں باپ کا صرف یہ جرم تھا کہ ان کو یقین تھا ہمارے بچے کچھ بنیں گے and i'm sorry if my voice is breaking down a bit yeah i'm getting a bit too emotional while talking about this لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج کے بعد ہماری زندگیاں کیسے بدلیں گی اس پوری قوم کی زندگی کیسے بدلے گی پاکستانی بچوں کا وہ جو خون ہے میں تو نہیں بھولا ہمیں کسی کو نہیں بھولنا چاہیے ہم ہر سال 16 ڈیسمبر کو موننگ کرتے ہیں ہم ان بچوں کو ٹربیوٹ پے کرتے ہیں the best tribute is to make sure کہ their memory and their families are served justice amnesty international تو باند کر دیتے ہیں لیکن جو ان بچوں کی ہلاکتیں کرتے ہیں جو ان بچوں کو جان سے مار ڈالتے ہیں وہاں amnesty والا ورڈ پتا نہیں کہا سے آجاتا ہے کیونکہ i can't even think of think i can't even think of the word amnesty میں تو سوچ نہیں سکتا کہ اس کے اندر معاف کر دیا جائے یا ایسے بھول جائے جائے justice ought to be served i mean lawyers وکیل online community تو وکیل ہونا یا وکالت is all about justice i've made my introductory remark سوٹر صاحب TTP والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے amnesty مانگی نہیں تو آپ کیوں دے رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی amnesty ابھی بھی مانگی نہیں جاتی پہلی بات amnesty کی history historically جو واقعی جس کا ذکر کیا of course اس سے پاکستان کی history میں gruesome واقعہ نہیں ہوا لیکن اس سے بہت بڑے gruesome واقعات historically ہوئے ہیں اور میں سب سے پہلے ریفرنس دوں گا فتح مکہ کا that was the biggest amnesty in the world ever تو جب آپ فتح مکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی جو پنچ لائن تھی وہ یہ تھی کہ سب کو مافی عام مافی اور سپیشلی اس شخص کو مافی جو ابو سوفیان کے گھر جا کے رہائش پذیر ہوگا now this is not a strictly legal argument بٹ میں اس طرف کیوں جا رہا ہوں میں اپنے ایکچول argument کی طرف واپس آتا ہوں اب ابو سوفیان ان کمپنی یہ وہ لوگ تھے جو نے not only لوگوں کو مارا ہوا تھا بلکہ ان کے رشتہ داروں کے کلیجے تک چبھائے ہوئے تھے وہاں پر amnesty دینے کا جو سوال تھا وہ بھی پروفٹ سے پوچھا جا سکتا تھا کہ what was the purpose behind that amnesty amnesty ہمیشہ کسی purpose کیلئے دی جاتی ہے جنگ کبھی بھی military جو ہے solution کبھی بھی کسی چیز کا solution ultimate نہیں ہوتا آپ نے انہی لوگوں سے اتنے سال لڑائی کی آپ نے ان 140 جانوں کے بدلے میں ایک لاکھ بیس ہزار جانے دیں اور آج بھی آپ اسی square پر کھڑے ہیں square one پر کہ ہمارے سے طریقے طالبان پاکستان wipe out کیوں نہیں ہوتی اب اس کے پیچھے آپ دس ہزار reasons دیں جو کہ دوسری site دے گی کہ انہوں نے سے اتنا جنگ نہیں لڑی ان کے پیچھے لوگ نہیں تھے people were not supporting them army سے اتنا نہیں لڑی assume کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں تو اس کے افضاب نے ایک لاکھ بیس ہزار بندے کا نظرانہ دیا آپ کے ساتھ والے ملک افغانستان میں امریکہ نے trillions of dollars کی جنگ لڑی eventually وہاں آکے ایک حکومت بنائی جو کہ like a pack of cards it fell down اور eventually کیا ہوا آپ کو دوہا میں بیٹھ کے amnesty دینی پڑی یا معایدہ کرنا پڑا یا جو بھی کرنا پڑا اور آپ کو طالبان کو مانے یا نہ مانے اس government کو recognize کرنا پڑا وزیراعظم پاکستان first of all it is not strictly an amnesty جب آپ amnesty دیتے ہیں تو amnesty یہ ہوتی ہے کہ اس اس amnesty کے تحت آپ جو جو benefits لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں اور وہ amnesty in place آ جاتی ہے this is a I would say کہ amnesty subjected to something اس کی ایک precondition ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے arms بھنکیں آپ سب سے پہلے اپنے ہتھیار بھنکیں فرض کریں یہ چیز successful ہو جاتی ہے یہ partially successful بھی ہو جاتی ہے اور ایک 30 to 40% بھی peace آ جاتا ہے تو what is wrong with this آپ کا ultimate aim ہے peace آپ کا ultimate aim بدلا لینا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ان کو arrest کر کے اس معاشرے میں لے بھی آئیں گے تو I am very sorry to say انہیں انہی دہشتگردی کی عدالتوں گیا کہ پیش ہونا ہے جہاں پر انہیں منیب قادر صاحب یا میرے جیسے کو وکیل کرنا ہے ان کی بیلز بھی ہونی ہے اور انہیں exonerate بھی ہونی ہے اور انہیں equit بھی ہونی ہے تو state کے پاس رہ جاتے ہیں دو options ایک option جو ہے اس پر آپ بہت چکھیں مارتے ہیں missing persons کہاں گئے بندے کہاں گئے ان کو اٹھایا کیوں گیا وہ صحیح نہیں اٹھائے غلط نہیں اٹھائے دوسرا fake encounter اس پر بھی ہم اور انہیں of course ہر سین آدمی کو اس کو object کرنا چاہیے تیسری ہے آپ کے پاس امیسٹی اور معافی جس کی میں نے آپ کو ایک بیسک ہسٹری بتا دی this is not the first time سوال میرا یہ ہے یہ تمام لوگ غلط ہیں اس پر تو consensus ہے اس پر کوئی دوسری بات نہیں لیکن ان کو ڈیل کرنے کے طریقے ڈیفررن جب آپ اب وار میں بھی ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ جا کے توپ کے گولے چلیں یا ہر جگہ جا کے بندوک کٹھا کے تو آپ لڑنے چلے جائیں there are several ways of dealing with that war and I believe کہ اگر یہ successful ہو جاتا ہے تو I think بہت بڑا feather in the cap ہوگا پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر کے اس موقف سے تو شاید ہم آج اگری کتنا شروع ہو گئے کہ military solution is not the solution in this entire area آپ کتنی دیر سے لات رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں ملا so I believe یہ ایمنسٹی کو strictly اس ایمنسٹی کیا لیا جائے جو کہ ایمنسٹی schemes آتی ہیں اور جس میں عمرہ بینفٹ کرتے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ نیچر کی ایمنسٹی ہے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں اس کو مانا یا ہم نے مانگی نہیں ہے تو پھر don't worry they will be tackled with in accordance with law and of course military will take over اچھا منی فتح مکہ کا ذکر کیا ہونا ہے لیکن فتح مکہ میں تو جو ایمنسٹی تھی وہ تو ایک from a position of power تھی کیونکہ وہی بات بدلا لیا جا سکتا تھا لیکن کسی بھی وجوہات کی بنا پر معافی دینا موضوع سمجھا گیا یہاں پر وہی باری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم back to square one ہم نے اتنے لوگ بھی مروا دی ہیں ہم تو position of power میں ہی نہیں ہیں وہ تو ابھی تک لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں امینسٹی چاہیے بھی نہیں ہیں تو پھر یہاں پہ امینسٹی مطلب یہ ہم position of power پہ دے رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں کہ بس کسی طرح بچالو دیکھیں ملیٹری سلووشن والے تو ورڈز تو میں نے بھی نہیں use کیے میں نے بات کی ہے کانون کی آپ پاکستان پینل کورڈ اٹھا کر دیکھ لیں آپ جو پھر 2014 کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا وہ دیکھ لیں یہاں میں بات کر رہا ہوں انصاف کی جسٹس کی بدلے کی نہیں یعنی کہ ہم اگزامپل یہ سرف نہیں کر سکتے کہ when you are up in arms against the state تو آپ کو کو امنیسٹی مل جائے گی but if you are you know exercising your peaceful rights of assembly and protest تو ایسے لوگوں کو یعنی کہ آپ arrest کر دیتے ہو یا اس طرح کی gatherings کو سیکشن 144 لگا دیا جاتا ہے یا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا مقدم کے case کے بعد کچھ خواتین اور اتماعش organisers نے protest کرنا جا تھا فیصلہ باد میں ان کو N.O.C. نہیں ملا تھا ایکزامپل بہت برا ہے بندوق کی زور پہ کچھ نہیں ہو سکتا یہ social contact theory جس کا Thomas Hobbes نے ستیوں پہلے سنچریز پہلے بات کر دی تھی کہ سٹیٹ کے ساتھ ایک ہمارا trust ہے ہم سٹیٹ کو power transfer کرتے ہیں سٹیٹ اس power کو trust پہ hold کرتی ہے ہم جیسے عام لوگ کے لیے جو law abiding citizens سے کہ we will protect you against non-state actors non-state actors کبھی ایسا ہونا نہیں چاہیے نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو state machinery ہے وہ کبھی non-state actors کے آگے ہار مانے ہار نہیں ماننی چاہیے آئین کی بالا دستی اور جو opposition parties نے پاکستان کے اندر کہا ہے انہوں نے یہی کھا ہے شہری رمان صاحبہ نے بھی سینیٹر انہوں نے کہا کہ یہ جو امیسٹی باتیں چال رہی ہیں اس پہ تو opposition کو into confidence یہ نہیں گیا تھا پر عمران خان صاحبات سے درخواست ہے کہ جو کل عدم تنظیم ہیں ان کو بھی absolutely not کہہ دیں ان کو بھی no more کہہ دیں تو مزا جائے بلکل میں آپ کی translation سے پہلے میں translation کے لابی بات کرنا چاہ رہو نا وہ یہ ہے کہ ان کے لئے تو امیسٹی ہے option پی ٹی ایم کے لئے یا دیگر جو اس طرح کی جماعتیں ہیں مطلب جو خائف ہیں سرکار سے ان کے لئے نہیں دیکھیں امیسٹی تب دی جاتی ہے جب آپ ایک سرٹن پوائنٹ سے آگے وہ کام کرنے میں پروپرلی اگزیکیوٹ کرنے میں کاثر ہو جاتے ہیں جو کہ اس کی منش ہے لیٹس لیٹ می گیو یو ای تیکسیشن اگزامپل آپ ٹیکس امیسٹی تب دیتے ہیں جب آپ کے ملک ٹیکسیشن کی حالت بہت بوری ہے جب آپ کے ملک اندر حالات اس نہج پر آجاتے ہیں کہ آپ کوئی بندہ ٹیکس ہی دے رہا سو ایونچلی آپ ٹیکس امیسٹی دیتے ہیں جس میں بلیک منی سارا جسٹیفائی ہو جاتا ہے لوگ پیسے لاتے ہر چیز لاتے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس ٹیکس منی کا مقصد یہ ہے کہ آپ بلیک منی کو جسٹیفائی کریں سمیلرلی آپ کی جو اس وقت سیچویشن ہے ملک اندر لائن آرڈر کی آپ کے طریقے طالبان پاکستان پھر ایکٹیف ہو گئی آپ طریقے طالبان پاکستان سے آف کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا ہم ہا گئے آرمی ملیٹری has fought them really well however وہ ختم نہیں ہو ہم ان کو eliminate نہیں کر سکے اب اگر آپ کے پاس کیا سیچویشن ہے کہ continue fighting اب ادھر میں اس پوائنٹ کے جواب دینا چاہوں گا جو انہوں نے بات کی دیو پروسس کی انصاف کی معاشرے قانون کی بالدستی سے نہیں انصاف کی بالدستی سے چلتے میں صاف سے دیگری کرتا ہوں لیکن ان کے انصاف میں اور ایک آدمی جس کو liberty market یا گجران والے سے ڈریسٹ کرنے بڑا فرق ہے اگر آپ فرض کریں میں پرچا کرواتا ہوں کسی کیا نام احسان اللہ احسان بے جائے 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 قولیس گرفتار کر لے نہیں کر سکتی اب فائٹ آپ نے کر لی بہت دیر اس فائٹ کا آپ کو کیا فائدہ ملا سویچویشن اس ملکی جو آج سے پہلے تھی بہت سالوں پہلے بہت برے حالات تھے آج حالات بہتر ہیں 100% سیفٹی نہیں ہے کہ منیب اور میں یہاں سے باہر نکلیں کہ کوئی ٹی ٹی پی کا خدا نا خاصتہ ایک ہو جائے کچھ ہو جائے کچھ ہنڈیڈ پسنٹ سلوشن نہیں ہے امران خان وزیر آزم نے ایک option جو میں سمجھتا ہوں کہ امیسٹی کو ٹرائے کرنے کی کوشش کی لڑنے کے لئے لڑنے لڑنے کتنی دیر لڑنے لڑنے امریکن آرمی سے پاورفل آرمی دنیا میں شاید کوئی نہ ہو یا جدید نہ ہو جیسے بھی آپ کہ well equipped now they have wasted so many years in Afghanistan اگر ہم conspiracy theories میں believe نہیں کرتے تیل نکالنے آئے ویدھے تو they were fighting and they were unable to fight Taliban جو ان کی indigenous لوگ لڑیں لڑتے جائیں لڑتے جائیں لڑتے جائیں eventually کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے یہ بالکل اچھے لوگ نہیں ہیں یہ بالکل ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ بات چیت کی جائیں میں اس بات سے 100% متفق ہوں لیکن even then you give it try آپ کیسے انڈیا کے ساتھ ہم ہر بات کرنے کے جن کو ان سے بھی زیادہ ہیٹ کرتے جس کے لیے آرمی کے جوان کو تیار کیا جاتا ہے کہ تمہارا جو ملیٹری سلوشن سمیٹ تنگ آ چکا ہوں کتنی دیر ہم نے اپنے فوجیوں کو اور شہید کروانے اور اپنی عوام کو شہید کرانے جس سے پنسوٹا صاحب نے ذکر کیا کہ ہم ٹیکس پہ ایمنیسٹی تب دیتے ہیں جب ٹیکس کی حالات بہت بورے ہوتے کوئی اگر آپ ڈیویلپر ہیں کہ وہ کہاں سے آئی تو فائدہ تو جو بھی ہوا پیسے آئے یہ فائدہ ہوا نہیں پیسے نہیں پاکستان کی 70% housing societies جو ہیں regulated نہیں اس کی ایک وجہ ہے اس کی واجہ یہ ہے کہ کسی کو واشنگ مشین کسی کو داس ہزار روپیہ کسی کو پنکھا کسی وان ordonance انہوں نے نکاب ان کو approve کریں اس میں لوگوں کو پیسے آئے مجھے بتائیں نکسان کسی نکسان ایک تو پہلی بات یہ کہ FATF نے کہہ دیا ہے کہ ہم نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں اور سرکار بھی بتانے کی مجاز ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے نمبر وان یہ جنروں کو امنسٹی دیو چیلنج پاکستان اور این امنسٹی نمبر این این چیلنمبر چیلنمبر اچھا ہو گیا ہے ابھی بھی لوگوں نے کالا دھنی جما کیا دوسری بات یہ اور تیسری بات یہ کہ اگر ہمیں افیل ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جیل ہی نہیں ہو پائے گی جنروں نے چٹیل انکار کر دی ہمیں ہمیں امنسٹی نہیں چاہیے ہمیں آنگی نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے کبور آئینی نظام کو چینز کرنا چاہتے ہیں یعنی میں نے ابھی کہا تھا social contact theory only the state ought to and does have is what i studied in jurisprudence only the state has monopoly over using violence non state actors even اگر اگر امیرکا کھر 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 ان کو statehood ملی بھی ہے they are non state actors and they are operating against us یہاں i look up to my prime minister and i look up to my government کہ uphold your constitution uphold our constitutional rights and like i said leopard does not change its spots وہ خود اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی constitution ہی مانیں گے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو نظام ہے جو ہمارا justice system ہے legal system اس کو اتنا پکا کریں پختہ کریں اس کے اندر روڈ لے کر رہے ہیں ڈیمانڈ کریں کہ اس کو اتنا strong بنائے جائے 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 خانہ جائے خانہ ان کو ادھر بھیج اگر آپ جو طریقے طالبان پاکستان ان کی جو پاکستان کے اوپر ایکٹیوٹیز ہیں اس کے ریزائلٹ پہ بندے ہی مرتے جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ وہ constitutional obligations کو پر فارم نہیں کرے پاکستان کو ازا state نہیں مان رہے ایک تو وہ ہمارے شہریوں کو مارتے ہیں پاکستان پینل کوٹ کی وائیلیشن کرتے ہیں آدمی مرتے پاکستان پینل کوٹ کی تحت قلپے ہے یا anti terrorism قلپے ہے ایک قانون کی violation ہوگی جس آدمی کو مارنے سے ساتھ کہتے ہیں باکستان آئین کو نہیں مانتے جب آپ ایک قانون کی violation ہوگی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ constitution violation جس کی واجہ سے سپورٹ کریں یا بات نہ کریں تو جو آدمی ہوتی ہے یا ایک state کی definition ہے so when there is a refusal to pay tax by our citizen so the first and the foremost violation that is a constitutional violation اس constitution کے تحت income tax ordinance بنا ہے اس constitution کے تحت sales tax کا act بنا ہے اور سارے بنے ہیں so eventually it all boils down to a constitutional violation اگر ہم کوئی کلاف بات کارتے وہ بھی constitutional violation ہے ہم kanon کا اترام نہیں کرتے وہ بھی constitutional violation ہے so just because one constitutional violation does not appeal to us the way the other does تو میرا خیل اس کی basis پر ان کو تھوڑا سا discussion ملانا تھوڑا سا ڈیفرن ہوگا اس tax کا مقصد ہوتا امنیسٹی کا ویسے جو خان صاحب نے الفاظ استعمال کی اس کے لئے امنیسٹی نہیں بنتے یہ some sort of a settlement ہے یا ایک پیشکش ہے to get into a dialogue ایک 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 invitation to treat ہے مجھے تو compromise باتل دینا چاہتا ہوں جی جی آپ نے کہا کہ جب کوئی ٹیکس نہیں پہی کرتا تو وہ بھی تو constitution violate کار رہا ہے وہ بھی تو kanun violate کار رہا ہے ڈر کے کار رہے ڈکلیر نہیں کرتا رہا سٹیٹ رہا ڈکلیر 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 اور دوسرے پہ اس کی ڈسٹینکشن کرنی تو وہ میں آپ سے صافی سے ڈگری کرتا ہوں وہ تو اس پہ دور آئی نہیں جیل بھیجو انسانوں کو جو کسی پاکستان پاکستانی پیل کوڈ میں لکھا ہے ساری سیڈنسز اپنیر میں آپ سے آگری کرتا جیل بھیج دیں جیل جیل بہت ضروری ہے کسی کو کنفائنمنٹ میں لانے سے پہلے اریشت کرنا اریشت تو ہم یہاں پر کسی پولیس والے کا بچہ نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے now this should be the question let's change our question کیونکہ کسی کو غلط خبر دینے پر سزا نہیں دے سکتے کسی کی پگڑی اچھالنے پر سزا نہیں دے سکتے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ میڈیا پر ہی پابندیاں لگا یہ کون سی غلط خبر کی بات کہ رہے ہیں یہ fake نیوز کے اوپر آج کل ہوں رہا ہے کہ ہم نے PMDA بنا دینا ہے اور ہم نے بات پھر یہاں پر اگر اس طرح کے قوانی ہو کہ آپ کسی کو عدالت لے کے جا سکتے ہو پینترس پنکچروں کا جس نے کہا ہو اس کو عدالت سزا دیتی ہو تو ایک سکتے خلاف عدالت میں نجم سیٹی صاحب نے دعویٰ کیا جس میں ایویڈنس کام کر سکتی یہاں پر پولیس نہیں کام کر سکتی اس لئے ہمارے پاس لے دے دے دو تین آپ بچھتی ہیں اور وہ یہ options ہے کیونکہ آپ کی جانے جاری جو انہوں نے دیا اگر میرا پیسہ جاری رہا تو میں اور تھوڑے در کہتا چلا چلیں لیکن چونکہ جان کی بات سکتا کہ میری عدالت کام نہیں کاری میری پولیس کام نہیں کاری تو میں کو بندے باری جائیں میرا system and operation نہیں جس ٹائم پہ ٹھیک ہو جاؤں گا آپ سزا دے دوں گا میں یہ بات 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 کھتے ویسے میں جتنی مرزی بات کھتے it is a difficult task to make them settle جانور اندھرندے ہیں وہ normal لوگ نہیں تو پھر مالنا چاہیے نا میں تو مارنے کھا مارنے کھر لیے آپ سے مرے وہ میں جو topic of discussion بار 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 یہ ہے TTP کے ساتھ جو amnesty ہے وہ ٹھیک ہے کے نہیں ہے یہ آپ کی بات درست ہے اگر ہم all out جا رہے ہیں ان کے خلاف اس وقت ہماری all out policy نہیں ہے let's be clear ایک state کی policy ہے and that is not all out attack on TTP it was an all out attack five years ago seven years ago اب یہ debatable ضرور ہے کہ should it be an all out attack at this stage کہ اگر ہم ان سے بات کر سکتے ہیں تو بات کریں prime minister نے کوشش کی کہ اگر ہمارے produsie ملک میں یہ چیز کامیاب ہوئی ہے تو ان درندوں ان جانوروں سبھی بات کر کے دیکھ جائے اور سکتا ہے کسی حد تک تک میں بیسی چیز فیل ہے پہلے آپ سے agree کرتا یہ آپ کا view ہے we can not reason with the unreasonable we must never surrender and appeasement is a big fat no بالکل that is my belief clearly clearly this issue کے اوپر دو رائے پائی جاتی ہیں